عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہو گیا اماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا عرب میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ پر رات دو بجے سوتے ہوئے حملہ کیا گیا براہ راس ان پر ایک مزائل داگا گیا حملے میں اسماعیل ہنیہ کا محافظ بیچا بہاق ہوا اماس سربراہ اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید سمائل ہنیا کو تہران میں گولی ماری گئی حملے میں ان کا ایک محافظ وسیم ابو شابان بھی شہید ہوا حماس نے شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے علامیہ جاری کر دیا سمائل ہنیا کو اسرائیلی ایجنڈوں نے تہران میں قیام گاہ پر نشانہ بنایا حماس کا کہنا ہے کہ سمائل ہنیا پر حملے کے سنگین نتائج پر آمند ہوں گے یہ ایک بزدلانہ کاروائی ہے جس کا بدلہ لیں گے سمائل ہنیا کی شہادت سے دشمن مضمون ازائم حاصل نہیں کر سکے گا عرب میڈیا کے مطابق سمائل ہنیا پر رات دو بجے سوتے ہوئے ایک میزائل براہ راست جسم پر داغا گیا سمائل ہنیا نو منتخب ایرانی صدر کی حلق برداری کی تقریب میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے نتائج جل سامنے لائے جائیں گے